اسلام علیکم تو آج ہے جی گیرر ایبی لول اور گیرر ایبی لول کا جلوس نکلا تھا اور سب سے پہلے میں اور اسمان اور اپنے دوست جاوی شاکہ کے ساتھ ہلہاو الیکٹرک سٹور پہ آئے جہاں پہ دودھ کی سبیل لگی ہوئی تھی دودھ پی کے بڑا مزہ آئے اور اس کے بعد امتیار ہوئے اور مرکزی جلوس جو انجومن فدائیانی رسول کی طرف سے نکالا جا رہا تھا اس میں شامل ہو گئے جلوس بگوے مسجد سے نگالا گیا اور چک والے درازے پہنچ کے جلوس کا شاندار استقبال کیا گیا آتش بازی کے ساتھ مرکز جلوس کے شروع میں پیر ایحان شاہ، ناصر اکیل صاحب اور حسن امین صاحب جو کہ جلوس کے ہمراہ ناتخانی کرتے جا رہے تھے انہوں نے اپنے منفرد انداز سے جلوس کو چار چان لگا دیئے جلوس کے ہمراہ علماء کرام اور بھیرہ کے بہت سے مززین کی ایک قصیر تعداد شامل تھی ناتخانی اور دودو سلام کا یہ سلسلہ لگتار چلتا رہا یہ ایک مشر بردہ جلوس تھا جو کہ پچھلے تری پن سالوں سے نکالا جا رہا ہے پہلے یہ جلوس مولانا ورکاتہ مند بگوی صاحب کی قیادرز میں نکالا جاتا تھا انہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا اب یہ جلوس پیر عبرار حیات شاہ صاحب اور سیٹ اسغر صاحب اور دیگر علماء کی زیر نگرانی نکالا جاتا ہے یہ جلوس بگوی مست سے شروع ہو کے میرا شاہ دربار جا کے اختدام پسیر ہوتا ہے وہاں پہ چادر پوشی کی رسم ہوتی ہے دعا خیر کی جاتی ہے اور دودو سلام کا نظرانہ پیش کیا جاتا ہے اس جلوس میں بڑے بوڑے بچے اور اہل علاقہ کی ایک قصیر تعداد شامل تھی جو کہ اپنے اپنے انداز میں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظرانہ عقیدت پیش کر رہی تھی بہرہ کی اوام نے بھی اپنی گلیوں کو خوبصورت طریقے سے صدی آیا ہوا تھا میرا شاہ دربار پہنچے کے بعد وہاں پہ چادر پوشی کی تصمیل دعا خیر ہوئی اور اس کے بعد لنگر کا وسیع انتظام تھا جو کہ ہم نے وہاں کے سجادہ نسشین کے حجرے کے اندر بیٹھ کے تناول فرمایا ٹھنڈے شربت گلابی چائے اور چکن پلاو کے ساتھ میمانوں کی خوب توازو کی گئی اس کے بعد پھر پیر صاحب نے دعا خیر کی اور یوں یہ مشل بردہ جلو سے اتظام پسید ہوا اس کے بعد ہم بہرہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے گھاس منڈی پہنچے جہاں پہ مرکزی ملاد کمیٹی کے زیر انتظام محفل سبنور کی تیاریوں کا سلسلہ جاری تھا اور پنڈال کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اس کے بعد ہم محلہ عملی والا میں پہنچے جہاں پہ ایک محفل سما کا اندکات کیا گیا تھا عوام کی بڑی کثیر تعداد اس محفل سما میں شامل تھی فرید قوالوں کے ہم نواؤں نے محول کو گرما دیا اور بہترین قوالی پیش کی اس کے بعد ہم نے مین بزار کا رخ کیا جس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا برکی کمک میں لڑیاں پھول جھالر اور دیگر ڈیکوریشن کے آئٹنوں کے ساتھ خوب سجایا ہوا تھا مین بزار کی شور سے لے کے چک والے دروازے تھک اسی طرح ہی پورے بزار کو سجایا گیا تھا اور اس میں سب سے بڑی کاویش تھی شیخ خالد محمود صاحب کی مین بزار کے علاوہ دالگرہ والا بزار کو بھی اسی طرح خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور وہاں پہ رولر رسول اور خانہ کعبہ کے موڈل بنا کے رکھے گئے تھے جنہیں دیکھنے کے لیے بھیڑا کی عوام دور دور سے آ رہی تھی آج کی رات پیر کرمشاہ صاحب کے درباق پہ موہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی تھی جو کہ ہم وقت کی کمی کے باعث نہیں کر پائے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ایک چھوٹا سا ولوگ پسند آیا ہوگا جس کے اندر میں نے پوری کوشش کی ہے بہرہ کے اندر گیار اربی لیول کو کیسے منائی جاتا ہے سب کچھ دکھایا جائے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ